الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک ل ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال النبی صلى الله عليه وسلم الدین النصیحة او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم موزد سامین اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانانِ برے صغیر پاکو ہند کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی ہندوستان یا جس کو برے صغیر بھی کہا جاتا ہے اگرچہ برے صغیر تو ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کے اندر جو ممالک موجود ہیں ان میں ایک ملک ہندوستان ہے تاریخ ہند اگر اس کا جائزہ لیا جائے چونکہ ہمیں تو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کے حوالے سے تعرف ہوگا یا تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو آخری حکمران خاندان مغل یا مغلیہ سلطنت اس کے بارے میں چند امور کا علم ہوگا لیکن ایک بات جس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہم آزادی کی بات کرتے ہیں کہ چودہ اگست کو ہمیں آزادی ملی سوال یہ ہے ہمیں کس سے آزادی ملی ہم کس سے آزاد ہوئے تھے حالانکہ تاریخ تو بتاتی ہے کہ تقریباً گیارہ سو چھالیس سال تک ہندوستان پر مسلمان اکمران رہے تو ہندوستان یا برسغیر پاکوہین جو ہے اس پر تقریباً ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے تو ہمیں آزادی کس سے ملی تو بارکہ یہ تو تفصیل انشاءاللہ آگے آتی چلی جائے گی آج کی نشست کے اندر برسغیر کی تاریخ پر تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ ہمیں جو یہ مملکت اسلامیہ ملک پاکستان اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس کا پسے مندر کیا ہے یہ خطہ تاریخی حیثیت کے اعتبار سے کیا مقام رکھتا ہے اور اس خطے پر یا اس خطے نے کتنی حکومتیں کتنی سلطنتیں کتنے خاندان دیکھے ہیں تو وہ ایک تاریخ کا مختصر سا آج جائزہ لے کر پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں تحریک آزادی پاکستان اس پر گفتگو ہوگی تو گئے کہ ہماری یہ گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مملکت خدادات ملک پاکستان جو ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کو ہم دو ادوار پر تقسیم کریں گے اس کا پہلا دور کہ جس کا آغاز سات سو گیارہ عیسوی سے ہوا کہ جب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے مشرقی جانب سے داخل ہو کر سندھ کو فتح کیا اور یہ دور چلتا ہے اٹھارہ سو ستاون عیسوی تک اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں گویا کہ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا پھر اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے کہ جس کا آغاز بیسویں صدی سے ہوا اور انیس سو سینٹالیس میں قیام پاکستان کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے تو آج ہم پہلے دور پر کوشش کریں گے تاریخ تو بڑی طویل ہے اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر مختصر مختصر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اس کا بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کیونکہ تاریخ کے اعتبار سے قومیں زندہ رہتی ہیں جو قوم اپنی تاریخ کو محفوظ رکھے اور جس قوم کا اپنی تاریخ سے مضبوط تعلق ہو وہی قومیں پھر آگے ترقی کرتی ہیں اور جس قوم کو اس کی تاریخ سے کاٹ دیا جائے کیونکہ تاریخ اگر ہم بات کریں اسلام کی تو بڑی تابناک تاریخ ہے اسلام کی ایک عظیم تاریخ ہے جس کی مثال آج تک کوئی نہیں دے سکا کیونکہ آج ہمارا رشتہ اپنی تاریخ سے کٹ چکا ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں کوئی راہ عمل نہیں مل رہی اگر ہمارا تعلق اور رشتہ تاریخ سے جڑا ہوا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا ہمارے بزرگوں نے ہمارے اصلاف نے پیش آمدہ حالات کے اندر کیا لائے عمل اختیار کیا کون سے طریقے کو اختیار کیا اور کیسے انہوں نے اللہ کے دین کو دنیا پہ قائم کیا اپنی آزاد خود مختار ریاست قائم کی اور کیسے اس کے نظام کو چلایا چونکہ تاریخ نہیں پڑی شغف کوئی نہیں تعلق کوئی نہیں ہماری تاریخ کیا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یا جو آج ہم سوچ رہے ہیں نہ ہم پیچھے کی جانب جاتے ہیں اور نہ کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر کرتے ہیں تو بارکہ بات نے کر رہا تھا ہندوستان کی قدیم تاریخ کے حوالے سے تو اس میں میں اگر بالکل آغاز میں چلا جاؤں تو بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہ جب ان کو جنت سے نکال کر ان کو زمین پر بھیجا گیا تو بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ آپ کو سرزمین ہند کے اندر اتارا گیا تھا اور اسی نام کے ساتھ تاریخ کے اندر اس کا تعرف موجود ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جب وہ روح زمین پر آ کر اپنے قدم افروض فرماتے ہیں تو وہ سرزمین ہند کی سرزمین ہوتی ہے پھر اس کے بعد آگے انسانیت کا سلسلہ چلتا ہے تو چلتے چلتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایہ سامنے آتی ہے کہ اب ہم حضرت آدم سے آگے بڑھ کر اگرچہ تاریخ ہندوستان کی عیسی علیہ السلام سے قبل سے ہم چلیں گے لیکن ہم بات کریں اسلام کی کیوں کہ مملکت پاکستان جو ہمیں ملی یا اس کے لئے جو ہم نے تحریک چلائی وہ اسلام کی بنیاد پر تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس بنیاد پر ہم نے تاریخ اٹھائی تھی تو اسلام ہندوستان کے اندر کب داخل ہوا اس کا اگر مختصر جائزہ لیا جائے تو ایک ہمارے ملک پاکستان کا مشرقی دروازہ ہے کہ جو ٹھٹھا یا کراچی یا جو سندھ کہلاتا ہے اور ایک اس کا مغربی دروازہ ہے کہ جو درہ خیبر کہلاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام پاکستان کی حدود میں داخل ہوا وہ حضرات صحابہ کرام کے ذریعے کہ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینتالیس ہجری میں وہاں سے چلے اور انہوں نے درہ خیبر سے داخل ہو کر اسلام کو یہاں گویا پہنچا دیا پھر اس کے بعد سن بانوے ہجری میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ چلے اور انہوں نے مشرقی دروازے سے اسلام کو یہاں پر داخل کر دیا تو گویا اللہ کے مابوب پیغمبر کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً پینتیس سال کے بعد مغربی دروازے سے اور تقریباً بیاسی سال کے بعد مشرقی دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پاکستان کے اندر بھیجا گویا ایچنی قدیم تاریخ ہے پاکستان کے اندر اسلام کی اس دور کے اندر اور عام ہستیاں نہیں حضرات صحابہ اور تابعین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو سرزمین پاکستان کے اندر داخل فرمایا تھا اس حوالے سے ہندوستان میں اسلام کی آمد یہ دوریں فاروقی میں ہوئی تھی کہ جس وقت مکران بلوچستان اور سن کی سرحدوں تک اسلام کے لشکر پہنچ چکے تھے البتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہندوستان پر لشکر کشی کریں وہاں تک اسلام کی سرادے پہنچائیں اور پھر اس کے بعد معاملہ وہاں پہ رک جاتا ہے بارکیف تاریخ اپنے آپ کو آگے لے کر چلتی ہے تو برے صغیر ویسے برے صغیر کہتے ہیں کہ کسی بھی برے آزم کے قریب ایک وسیع علاقہ کوئی بھی برے آزم جس کے قریب ایک وسیع علاقہ ہو اس کو برے صغیر کہا جاتا ہے اور برے صغیر ہم سمجھتے ہیں شاید یہ پاکستان برے صغیر ہے یا ہندوستان برے صغیر ہے تقریباً سات آٹھ ممالک ہیں جو کہ برے صغیر پر مشتمل ہیں جن میں ایک تو ملک پاکستان ہے نمبر دو ہندوستان ہے نمبر تین بنگلہ دیش نمبر چار بھوٹان نمبر پانچ مالدیب اور نمبر چھے سری لنکا یہ سارے کے سارے ممالک برے صغیر کے اندر آتے ہیں اور پورے برے صغیر کے اوپر الحمدللہ مسلمان حکومت کر چکے ہیں مسلمانوں کے سپا سالار یہاں پر دین کی دعوت پہنچا چکے تھے تو بارکہ ہم جو پہلا دور تاریخ پاکستان کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں وہ ہے سات سو گیارہ سے کہ جس وقت حجاج بن یوسف نے اپنے داماد کہہ لیں یا اپنے چچازاد اپنے بتیجے کو کہہ لیں کہ انہوں نے بھیجا اس کی وجہ کیا بنی تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایک مقام تھا لنکا اس مقام کے بادشاہ نے کیا کیا ایک توفہ بھیجا جہاز کے ذریعے بوسر تحائف جن میں مسلمان حاجی بھی سوار تھے دیبل کے قریب انہیں دیبل والوں نے لوٹا ساز و سامان ان کا لے کر وہ نکل گئے تو یہ اطلاع جب پہنچی حجاج بن یوسف کو تو اس نے پہلے تو عبداللہ نامی سیپہ سالار کو بھیجا کہ جس کو جے سنگ جو کہ راجہ رنجی اداہر کا بیٹا تھا اس نے شکست دی پھر دوبارہ بدیل نامی سیپہ سالار کو بھیجا وہ بھی شکست کھا گیا پھر اس کے بعد محمد ابن قاسم کو بھیجا کہ جس نے آ کر سندھ پہ لشکر کشی کی اور اس کو فتح کیا یہاں سے تو آغاز ہے اسلام کا یہاں سے تو باقاعدہ اور بازابتہ آغاز ہوا مسلمانوں کا البت اگر ہم برسغیر کے قدیم مذاہب کا جائزہ لیں کہ برسغیر کے اندر غیر مسلم حکومتیں وہ کتنی رہیں اور کتنی قائم رہیں اور غیر مسلم ریاستیں کتنی تھی تو اس کا مختصر جائزہ ہم پیش کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہاں پر چونکہ پہلے تو یونان کی حکومت تھی تو یونانی اثرات کو زائل کرنے والا جو بادشاہ تھا اس کا نام چندر گپت کہ جس نے جو موریہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس نے آ کر یونانی اثرات کو زائل کر کے وہاں پہ اپنے خاندان کے قومت قائم کی تو یہ پہلی حکومت ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کی جو موریہ سلطنت تھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال قبل ہندوستان کے اندر قائم ہوئی تھی اس کے بعد پھر اس کے دو بیٹے بندر سار اور اسی طرح اشوق وہ اکمران بنے پھر اس کے بعد نمبر دو سنگہ خاندان کہ جو ایک سو پچاسی قبل مسیح میں اس نے موریہ سلطنت کا خاتمہ کر کے اپنے خاندان کی سلطنت کی بنیاد ڈالی تیسرے نمبر پر کنو خاندان ملتا ہے کہ جس نے اٹھتیس قبل مسیح میں اپنے سے ماہ قبل سنگہ خاندان کے قومت ختم کر کے اپنے خاندان کے قومت قائم کی پھر اس کے بعد اندرہ سلطنت قائم ہوئی یہ بڑی مضبوط اور بڑی دیر تک وہاں پر قائم رہی تقریباً تین سو سال یعنی تیسری صدی عیسوی تک اندرہ خاندان جو تھا اس کے قومت ہندوستان پر رہی اور وہ برسر اقتدار رہی جب اندرہ خاندان کے قومت ختم ہوتی ہے تو پھر ہندوستان میں توافل ملوکی کا دور دورہ ہو جاتا ہے توافل ملوکی کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ریاستوں میں بغاوت ہوتی ہے ہر ریاست ہر خطے نے اپنا ایک بادشاہ بنا کر اپنی حکومت قائم کر لی تو اس بنیاد پر مختلف ریاستیں وجود میں آ جاتی ہیں وہ بھی کچھ عرصہ سلسلہ چلتا رہا پھر اس کے بعد پانچویں نمبر پر گپتہ خاندان آیا کہ چندر گپتہ اول نے تمام ریاستوں کا خاتمہ کر کے پھر اپنی حکومت قائم کی اور اپنا نظام وہاں پر جاری کیا اور اس کا دورہ حکومت تیرہ سو پینتیس عیسوی سے لے کر چار سو پچپن عیسوی تک رہتا ہے پھر اس کے بعد مشہور راجہ بکر ماجید کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے معبوب پیغمبر نے شک کمر کا موجزہ وہاں پر دکھایا تھا تو ہندوستان کے اندر بھی اس وقت ایک راجہ موجود تھا کہ جس نے اس کا مشاہدہ کیا تھا وہ اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے وہ یہی بکر ماجید تھا کہ جس نے اس بات کی تصدیق کی تھی ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر دیکھے تھی پھر اس کے بعد چار سو پچپن عیسوی تک ان کا دور حکومت چلا پھر چھٹے نمبر پر منگولیہ خاندان کے قوم آتی ہے کہ جس نے چار سو پچپن سے لے کر چھ سو پانچ عیسوی تک وہاں پر اپنے اقتدار ہندوستان میں قائم کیا ساتوے نمبر پر ہرش وردن نامی خاندان آیا کہ جس نے چھ سو پانچ عیسوی سے چھ سو سنتالیس عیسوی تک اپنے اقتدار وہاں پر قائم کیا اور ہرش وردن کے بعد پھر دوبارہ ہندوستان کے اندر توافل ملوکی کا دور چل پڑتا ہے کہ ریاستوں میں بغاوت ہوتی ہے ہر خاندان ہر ریاست میں ہر خطے اور علاقے نے اپنا بادشاہ اپنا مہاراجہ مکرر کر کے اسی کے ریایہ بن کر رہنا شروع کر دیا لیکن توافل ملوکی کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں آپس میں جھگڑے جس کی بنیاد پر ان کی ریاست غیر مستاقم ہو گئی اور یہی وہی وقت تھا یعنی چھ سو سنتالیس کا مطلب کیا کہ ساتویں صدی اور آٹویں صدی میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر مسلمان فاتحین کو ہندوستان کا راستہ دکھا دیا کہ جس کی بنیاد پر سب سے پہلے مشرقی دروازے سے محمد بن قاسم آتا ہے کہ جس نے آ کر سندھ کو فتح کیا اور وہاں پر آ کر اس نے اسلام کا علم لہرائیا تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جس سپاہ سالار نے علم جہاد کو بلند کیا تھا وہ محلب بن ابی سفرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا اس میں یہ سپاہ سالار بہت بڑے جرنیل بٹے یہ وہاں پر آئے تھے اور ہندوستان میں انہوں نے سب سے پہلے علم جہاد کو بلند فرمایا تھا اور وہاں سے دس سے بارہ ہزار لوگوں کو وہ قیدی بنا کر لے گئے تھے پھر اس کے بعد سب سے پہلے برسگیر پاک و ہند میں محمد بن قاسم آیا جس نے سات سو گیارہ عیسوی میں سندھ پر لشکر کشی کی اور وہاں پر جے سنگھ جو راجہ داہر کا بیٹا تھا جس نے مسلمانوں کے پہلے دو لشکروں کو شکست دے دی تھی ان کو شکست دے کر وہاں پر گویا کہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی کتب تاریخ میں سندھ کو باب الاسلام کا لکب دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا دروازہ کہ جہاں سے اسلام یہاں ملک پاکستان کہلیں یا ہندوستان کے اندر داخل ہوا تھا تقریباً سات سو پچاس عیسوی تک عموی خلافہ کے حکومت رہی جو کہ ایک بہت بڑی حکومت تھی آدھی سے زیادہ دنیا تک اسلام کو پہنچایا بنو عمیہ کے خلافہ نے اور ان کے صاحبان اقتدار نے بنو عمیہ کے بعد پھر آگے بنو عباس کا دوری حکومت آتا ہے اور عباسی خلافہ آئے آٹھ سو پچاس عیسوی کے بعد پھر وہاں پر بغاوتیں شروع ہوتی ہیں اسی دوران اسماعیلی اقائد رکھنے والے جن کو فاطمی کہا جاتا تھا مصر اور شام پر وہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں تو اس بنیاد پر نو سو ستتر عیسوی میں جلم بن شیسان ایک آیاتس آدمی کہ جو فاطمی خلافہ کی مدد سے اس نے کیا کیا دوبارہ ملتان پر اس نے قبضہ کر لیا اب اس کے بعد یعنی تقریباً سات سو گیارہ میں محمد بن قاسم نے فتح کر کے سندھ کو وہاں پر اسلام کا پرچم لہرائیا اس کے بعد پھر ان فاطمیوں نے ان غیروں کے ساتھ مل کر اسلام کے اقتدار کو نقصان پہنچایا اور نو سو ستتر میں دوبارہ ملتان پر ان ملحدین کا قبضہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کہ جس نے دس سو دس عیسوی میں غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا اور جتنے علاقے پر سلطان محمود غزنوی کی حکومت تھی یہ ہمارا پورا پاکستان بھی اس کے مفتوہ علاقوں میں شامل تھا گویا اس پورے خطے پر سلطان محمود غزنوی یعنی محمود غزنوی وہ پہلا فاتح ہے کہ جس کو سلطان کا لقب بھی دیا گیا تھا تو اس نے دس سو دس عیسوی میں کیا کیا وہاں پر حملہ کر کے پھر دوبارہ ہندوستان کو فتح کر لیا اب تقریباً اس کے بعد ایک سو نوے سال یہ غزنوی خاندان ہندوستان پر برسر اقتدار رہتا ہے پھر اس کے بعد سلطان شہبدین غوری غوری میزائل جس کے نام پر جس کی یاد میں بنایا گیا پھر آخری جو غزنوی بادشاہ تھا خسرو ملک اس کو غوریوں نے شکست دی پھر پاکو ہند کا غوری نے ارادہ کیا اور گیارہ سو اناسی میں پشاور گیارہ سو بیاسی میں دیبل سندھ اور گیارہ سو چھاسی میں لاہور کو فتح کر کے پورے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کر لیا اسی دوران اسی دوران انن پال کہ جو کہ وہاں دیلی کا بادشاہ تھا کہ جس کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی اس نے پرتھوی راج جس کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا پرتھوی راج ویجے کہ جو بہت بڑا ان کا سپہ سالار تھا ہندوستان والوں کا جس نے بارویں صدی کے اندر کوشش کی کہ ہم ہندوستان پر ہندو ریاست قائم کریں گے اب چونکہ یہ خود تو اجمیر کا رہنے والا تھا اس کا جو باب تھا وہ اجمیر کا بادشاہ کہہ لیں یا اس کا حکمران تھا لیکن دیلی کا جو حکمران تھا انن پال وہ نرینہ اولاد سے محروم تھا تو اس نے اس کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا جب اس کا انتقال ہوا تو اس بنیاد پر دیلی کی ریاست پرتھوی راج کو مل گئی اور اسی طرح وراست کے طور پر اجمیر کی ریاست کا بھی وہ بادشاہ بن گیا اور یہ دو بڑی ریاستیں تھے اس وقت اب اس نے کیا کیا پیغام بھیجا شہاب الدین غوری کی طرف کہ اب تک جو تم نے غزنوی غزنویوں کے علاقے پر قبضہ کر لیا وہ تمہارے لئے کافی ہے اب تمہیں آگے آنے کی اجازت نہیں ہے اگر تم آگے بڑھو گے ہم تمہارا راستہ روکیں گے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب شہاب الدین غوری نے سندھ کو تقریباً فتح کر لیا تھا شہاب الدین غوری کہاں رکنے والا تھا برکہ وہ آگے بڑھا جب وہ بات آگے بڑھتی ہے تو پرتھوی راج نے دو لاکھ گھڑ سواروں کو لیا تین ہزار ہاتھیوں کو لیا اور اس کے مقابلے میں وہ آ جاتا ہے اور جو ان کا وہاں پر ترائن کے میدان میں بہت بڑا مارکہ ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے اس میں غوری زخمی ہو جاتا ہے اور اپنی فوج کو وہاں سے پسپا کر کے واپس لے جاتا ہے تقریباً سترہ ماہ یا سترہ سال پرتھوی راج نے وہاں کا محاصرہ کیے رکھا چند برس گزرنے کے بعد غوری پھر لشکر کو لے کر نکلا اور اس دفعہ پورے عظم کے ساتھ نکلا مقابلے میں پرتھوی راج نے تین لاکھ افغانیوں کو اور لوگوں کو جمع کیا ان کے مقابلے کے لئے جبکہ شہاب الدین غوری کے بعد ایک لاکھ اور سات ہزار کا لشکر تھا لیکن وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے اور بلاخر دریائے سرسوتی کے کنارے پر یہ مارکہ ہوتا ہے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے شہاب الدین غوری کو فتح اتا فرمائی اور پرتھوی راج دریائے سرسوتی کے کنارے پر اس کو مار دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو علاقے وہاں غوری نے فتح کیے وہاں پر اپنے غلام قطب الدین عیبق کو اس نے وہاں کا نگران مقرر کیا قطب الدین عیبق بھی پھر وہاں سے آگے بڑھا دیلی پشاور کو فتح کرتے ہوئے اقتدار کو آگے بڑھاتا چلا گیا کہ بارہ سو دو عیسوی میں پورے ہندوستان کے اوپر غوری شہاب الدین اس کی سلطنت قائم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے غوری کی شہادت کے بعد پھر جو اقتدار ہے وہ قطب الدین عیبق کے پاس آتا ہے اور قطب الدین عیبق یہ شہاب الدین غوری کا غلام تھا آپ نے سنا ہوگا شلطنت غلامہ یا دور غلامہ یعنی وجہ کیا تھی اب غلاموں نے اقتدار کو سنبھالا اور اسی دور غلامہ کے اندر سلطان التمش کا نام بھی آتا ہے کون سلطان التمش کہ جس کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ تاریخ میں موجود ہے خواجہ بخشیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کی بھی پیچھے ایک تاریخ ہے آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جو مدرسے سے تعلیم لے کر گھر آتا ہے آکے ماں سے روٹی کا مطالبہ کرتا ہے مجھے کھانا چاہیے تو ماں کہتی ہے رازق تو اللہ ہے میں تمہیں کھانا کیسے دوں وہ ماں کہتی ہے کہ تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو بیٹے نے کہا اللہ سے کیسے مانگو ماں نے کہا وضو کرو اس کے بعد نفل پڑو اللہ سے مانگو تمہیں کھانا ملے گا یہ واقعہ مشہور ہے آپ نے سن رکھا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا تو یہی بچہ بڑا ہو کر خواجہ بختیار کاکی کے نام سے جانا جاتا ہے پھر جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے سفر آخرت پر روانہ ہونے لگے تو وسیعت فرما کر گئے تھے کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے کہ جس کی کبھی تحجد کا ذانہ ہو جس نے کبھی اثر کی سنتیں کا ذانہ کی ہو کہ جس نے کبھی غیر مارم پر ارادے سے نگاہ نہ ڈالی ہو جنازہ رکھا گیا لوگ جمع ہوئے بڑے بڑے اولیاء بھی آئے عطقیاء بھی آئے علماء بھی آئے بڑے ہستیاں وہاں پر پہنچیں جب ان کے وسیعت نامہ وہاں پر پڑھا گیا کہ وہ آدمی جنازہ پڑھائے گا کہ جس میں یہ تین شرطیں پائی جائیں گی اب لوگ انتظار میں ہیں کون نکلے ایسا کون ہوگا کہ جس کی تحجد کا ذانہ ہو ایسا کون ہوگا اثر کی نماز کی سنتیں کا ذانہ ہو ایسا کون ہوگا کہ جس نے کبھی غیر مارم پر ارادتاں نگاہ نہ ڈالی ہو اتنے میں لوگوں نے دیکھا ایک نکاب پوش لوگوں سے نکل کر سامنے آیا خاجہ بختیار کاکی کے چہرے کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا اور کہا خاجہ بختیار خود تو چلے گئے ہو لیکن میرے اور رب کے راز کو دنیا والوں پر فاش کر گئے ہو میں ہوں وہ آدمی جس نے کبھی تحجد کا ذانہ کی میں ہوں وہ آدمی جس نے کبھی اثر کی سنتیں کا ذانہ کی میں ہوں وہ آدمی جس نے کبھی غیر مارم کو نہیں دیکھا جب کپڑا ہٹا تو لوگوں نے دیکھا وہ وقت کا سر اکمران وقت کا بادشاہ سلطان التمشتہ یہ بھی غلاموں میں سے تھے اغیاس الدین بلبن یہ بھی غلام تھا یہ خاندان غلامہ کی حکومت یہ بھی ایک بہت عرصہ وہاں پر ہندوستان کے اندر قائم رہی پھر اس کے بعد خاندان غلامہ کی حکومت کو ختم کیا خلجی خاندان نے بارہ سو نوے عیسوی میں پھر اس کے بعد تغلق آتے ہیں تیرہ سو بیس میں وہ حکمران بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد سید خاندان آتا ہے چودہ سو تیرہ عیسوی میں وہ برسر اقتدار آ کر اپنی حکومت قائم کرتے ہیں پھر اس کے بعد بحلول خان لودی جس نے لودی خاندان کی اقتدار کی بنیاد رکھی ہے چودہ سو اکامہ نیسوی میں پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ چلا حکومت بڑھی پھر اس کے بعد پندرہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابر میں آ کر لودی خاندان کی حکومت کو ختم کیا اور اس طرح کیونکہ یہ مغل تھا تو پھر اس بنیاد پر ہندوستان کے اندر مغلیہ خاندان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے زہیر الدین بابر اب اس کے پیچھے تفصیلات اس کے پیچھے بڑی تاریخ اس کے پیچھے بڑا پس مندر ہم جو کہ مختصر کر رہے ہیں یہ پہلا دور تحریکِ ازادی پاکستان کا کہ جس پر میں بات کر رہا ہو تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس ہندوستان میں کتنا عرصہ غیر حکومت کرتے رہے کفار کے حکومت رہی پھر آٹھویں صدی میں اللہ نے اسلام کو ہندوستان میں داخل کیا باقاعدہ بازابطہ طور پر اور وہ سلسلہ چلا سات سو گیارہ عیسوی میں اور چلتے چلتے ہم ابھی پہنچے ہیں تقریباً پندرہ سو چھبیس میں کہ جہاں زہیر الدین بابر نے آ کر مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھی اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہمائیوں آتا ہے لیکن وہاں پر ایک رسم چل پڑی تھی کہ جب کوئی بادشاہ انتقال کرتا تو اس کی اولاد والے آپس میں لڑ پڑتے اقتدار کی بنیاد پر پھر کیا ہوتا جو فتح یاب ہوتا وہ صاحب اقتدار بنتا چونکہ ہمائیوں بابر کے بعد برسر اقتدار آیا تو بھائیوں نے مخالفت کی جس کی وجہ سے حکومت کمزور ہوتی ہے اسی دوران سوری خاندان نے پندرہ سو چالیس میں حملہ کر کے ہمائیوں سے اقتدار چھین لیا لیکن فقط سولہ برس سوری خاندان حکومت کر سکا شیر شاہ سوری جس کا نام آپ نے سنا ہے اس نے بھی پانچ سال ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہے پھر اس کے بعد پندرہ سو چھپن میں دوبارہ ہمائیوں نے اس سے اقتدار کو واپس لے لیا اور پھر مغلیہ خاندان کا آدھے ثانی شروع ہوتا ہے پھر ہمائیوں کا انتقال پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر جو جلال الدین اکبر کے نام سے مشہور ہوا معروف ہوا جس کی تاریخ آپ کو کئی بار سننے کو ملتی ہے کہ جس نے دین اکبر ہی اجاد کیا جس نے کیا کہا ہم سارے دینوں کو ملا کر ایک نیا دین بناتے ہیں تاکہ جھگڑا ختم ہو لڑائی ختم ہو حالانکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور بگوان کو بھی مانو سجدہ اللہ کا بھی ہو سجدہ بگوان کا بھی ہو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے اللہ کے معبوب پیغمبر نے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات بڑے وضاعت کے ساتھ بتا دی تھی جب سورہ کافرون کا نزول ہوا تھا کفار نے بڑی کوشش کی کمپرومائز کر لیں کبھی آپ ہماری مانیں ہم آپ کی مانیں مشترکہ لائے عمل بنائیں کوئی مشترکہ دین بنا لیں اللہ نے سورہ کافرون اتاری لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَا دِین اے میرے پیغمبر آپ کے اخلاقیات بڑے آلہ ہیں آپ کی ہمدردی بہت بہترین ہے آپ کی شفقت کے کیا کہنے لیکن جب معاملہ رب کے دین کا آئے گا تو پھر وہاں پر کوئی کمپرومائز اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی ان کو برملہ کہہ دو کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَا دِین تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین اکبر باستشاہ نے وہی کام دوبارہ کرنا چاہا کہ جس کے مقابلے میں اللہ نے شیخ آمصر ہندی جن کو مجددِ الافثانی کا لقب ملا کہ جنہوں نے ہزار سال کے بعد دین کی تجدید فرمائی کیا قربانیہ دین قلعہ گوالیار میں کتنا عرصہ قید و بند کی سعوتیں برداشت کی آپ کے ساتھ کے کئی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں حکومت وقت ان کے خوف کی وجہ سے لیکن آپ کے پائے استقامت میں کوئی جنبش نہیں آتی یہ سارے ظلم و ستم ساری قید و بند ساری تکلیفیں برداشت کی لیکن اکبری دین کو آنے نہ دیا قائم ہونے نہ دیا اور اسلام کے حفاظت کر کہ آج تک اسلام کو ہمارے لئے باقی رکھ کر گئے ہیں اقبال نے بڑے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں کیونکہ بڑا مختصر وقت ہے تو میں آگے چلتا ہوں پھر اکبر بادشاہ اس کا بھی انتقال ہوا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر پھر اس کے بعد آگے اور انزیب علمگیر اسی دوران جب یہاں پر کچھ حالات خراب ہوئے تو ایرانیوں اور افغانیوں نے خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو کہ جس نے پھر پانی پت کے میدان میں مرہٹوں سے آ کر لڑائی کی ان سے جنگ کی اور ان کو شکست دینے کے بعد کیونکہ وہاں پر شاہوں کی حکومت چل رہی تھی انہیں باقی رکھا خود وہاں سے واپس چلا گیا پھر اس کے بعد محمد شاہ کا اقتدار اس کے بعد احمد شاہ کا اقتدار اور یہ معاملہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آ جاتی ہے اس نے مداخلہ شروع کر دی اسی دوران دکن کے اندر حیدر علی نے بھی ایک ریاست قائم کر لی کہ جس کا بیٹا سلطان ٹیپو تھا لیکن وہاں پر کیا ہوا ان مرہٹوں نے اپنے مخالفین سے مل کر اپنے لوگ خرید کر میر جعفر میر صادق بنا کر سلطان ٹیپو کو اور ان کے پورے لشکر کو شکست دے کر جو دکن میں ریاست قائم ہوئی اس کا بھی خاتمہ کر دیا اب ایسٹ انڈیا کمپنی سے گویا ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے گویا انگریز برطانیہ والے ہندوستان میں آتے ہیں ان کے آنے کی وجہ کیا بنی وہ کس بنیاد پر آئے پھر اس کے بعد تاریخ میں کیا دھارہ اس میں کیا تبدیلیاں آئیں پھر یہاں سے باقاعدہ اور بازابتہ تحریک آزادی پاکستان کا آغاز ہوتا ہے وہ حالات کیا تھے کن کٹن حالات میں یہ تحریک چلتی ہے کیسے اقتدار پر جو کہ تقریباً گیارہ سو چھالیس سال ایک ہزار سال سے زیادہ ہندوستان پر برسغیر پاک ہند پر یہ خاندان حکومت کرتے رہے یہ مسلمانان حکومت کرتے رہے اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا آج بھی جامعہ مسجد دیلی کو دیکھیں وہاں پر آپ اور جو آگرہ میں مینار بنا اس کو دیکھیں شاہی کلے کو دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں بابری مسجد جس کو شہید کر دیا گیا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مسلمان اکمرانوں نے یادگار کے طور پر بنائی تھی قائم کی تھی آج وہاں پر ہندوستان قابض ہے ہم نے خطہ مسلمانوں نے پاکستان کے عنوان پر الگ کیا اب اس کی تاریخ اس کا پسے مندر اور اس کے محرکات اور اسباب وہ اگلے جمعے میں بیان ہوں گے تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں برسغیر پاکو ہند میں جو اسلام آیا تھا حضرات صحابہ کے ذریعے آیا تھا میں نے شروع میں عرض کیا تھا مشرقی دروازہ بانوے ہجری میں محمد بن قاسم اموی جو بنو امیہ کے بڑے سپا سالارو میں سے تھا حضرت معاویہ کے آگے خاندان کو دیکھتے چلے جائیں باقے بعد تفصیل میں نہ چلی جائیں تو مشرقی دروازے سے محمد بن قاسم اموی آتا ہے کہ جس نے سن میں آ کر اسلام کو داخل کیا اور اسلام کا پرچم لہر آیا اور مغربی دروازہ جو درہ خیبر ہے وہاں سے حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ پینتالیس ہجری میں اسلام کو لے کر داخل ہوتے ہیں تو یہ خطہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بالکل اسلام کے آغاز سے ہی ایمان کی دولت عطا کر دی تھی اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے سے قرب قیامت میں بہت بڑا کام لینا تھا اب وہ کام کیا لینا ہے اقبال نے بھی اپنے اشعار میں ایک مصرے پر بات سمجھانا چاہوں گا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یہ علامہ اقبال نے اللہ کے معبوب پیغمبر کی حدیث کی تشریح بیان فرمائی ہے اللہ کے معبوب پیغمبر کا وہ فرمان بھی ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جن پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ایک گروہ وہ جو غزوہ ہند میں شرکت کرے گا ہندوستان والوں سے جہاد کرے گا اور ایک گروہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے گا اور اسلام کی نشات سانیہ کے لیے قربانیاں پیش کرے گا اللہ انہیں جہنم میں کبھی داخل نہیں فرمائے گا تو یہ خطہ بڑا زرخیز ہے یہ خطہ اللہ کی نظر میں بڑا محترم ہے یہ ملک پاکستان کا بننا اب اس کے پیچھے جب اثباب ذکر ہوں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی تو بارکف آزادی کی جو نعمت ہے یقین جانے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ہم نے آج تک قدر نہیں کی ہم تو آگست کے مہینے میں جھنڈے لگا کر چنگ ترانے پڑ کر خوشیاں منا کر اپنے اپنے کام پہ نکل جائیں گے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس تاریخ کا آغاز حضرت آدم سے ہوا پھر چلتے چلتے کتنے خاندان یہاں پر آئے ہندوستان نے کتنے دور دیکھے کتنے خاندان دیکھے کتنے ریاستے دیکھیں کتنے حکومتیں دیکھیں حالانکہ اس کا مقدر تو اسلام تھا اس کی تقدیر میں اللہ نے اسلام کی عظمت کے لیے ایک محرک اور ایک گویا چھونی کی صورت میں اور ایک مرکز کی صورت میں رکھا تھا کہ اللہ کے معبوب پیغمبر کا فرمانے آلشان یہ بھی ہے کہ خوراسان سے ایک لشکر چلے گا جو حضرت مادی کے ساتھ شامل ہو کر اسلام کی عظمت کے لیے لڑے گا اور راستے میں آنے والی تمام گرکاوتوں کو شکست فاش دے کر اپنے جھنڈے ایلیا فلسطین میں نصب کر دے گا اب اگر خوراسان کا بھی جائزہ لیا جائے تو وہ بھی ہندوستان کے ساتھ منسلک ہے یعنی کتنی خیریں کتنی بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہندوستان اور ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی ہیں لیکن ہم لوگ ناقدرے ہیں ہمیں اپنی تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں اپنے ماضی کی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں ہمارے بڑوں نے ایک ہزار سال حکومت کی تھی یہ ہندوستان والے ان میں اتنی حمد اتنی جرت کہاں کہ وہ ہم پر حکومت کر سکیں لیکن جب ہم خود ہی اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیتے ہیں اتنا گرا لیتے ہیں تو پھر ہوگا کیا کہ وہ گویا کے اس کا گائے کا پیشاب پینے والے آج وہ ہمیں آنکھیں دکھائیں وہ تو اللہ ہماری فوج کو سلامت رکھے ہمارے وہ فوجی جوان جو سرحدوں پر سینہ تان کے کھڑے ہیں جو سلطنت پاکستان کے اولین محافظ ہیں کہ جن کی وجہ سے میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں آپ بیان سن رہے ہیں اگر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہمارا کیا ہوگا آپ بہتر سمجھتے ہیں تو ہم نے اپنی تاریخ کو سمجھنا ہے ہم نے اپنے ماضی کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو آخری بات خلاصہ ساری بات کا شروع میں عرض کیا تھا کہ تحریکِ آزادی پاکستان اس کے تاریخ میں دو دور ہیں پہلا دور سات سو گیارہ عیسوی محمد بن قاسم سے چلا اٹھارہ سو ستاون مغلیہ سلطنت کے اختتام تک اس کا تقریبا خلاصہ میں نعرض کر دیا اب اس کے بعد اگلا دور جو بیسویں صدی سے چلا اور انیس سو سنتالیس میں ملک پاکستان کے قیام کی صورت میں سامنے آیا وہ انشاءاللہ اگلے جمعیت پر بات ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں جسمانی آزادی کے ساتھ ذہنی اور فکری آزادی بھی اتا فرمائے آزادی کا مفہوم کیا ہے اگلے جمعیت بات ہوگی اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے